پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صبح سہری کے وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگہ کالے دھاگے سے جدہ نہ ہو جائے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے یہ جب ہوتا ہے جب مشرق کی طرف سورج کی روشنی ایسے لمبائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے اب صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ سمجھے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کالا دھاگہ اور سفید دھاگہ حالانکہ یہ کنایا تھا کہ صبح سادی ہو جائے تو وہ صحابی جو تینہ وہ یہ لے کے بیٹھ گئے اور دھاگوں میں فرق کرنے لگے تو جب فرق کرنے لگے تو پریشان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک لفظ نازل کیا چھوٹا سا کہ رات یعنی کالا دھاگہ سفید دھاگہ سے جدا ہو جائے یعنی فجر کا وقت ہو جائے